شاہ اللہ رکھوں نے آج بہت ہی تھکاوٹ محسوس کی اس نے جھریوں سے بھرے اور گز سے اٹے چہرے کو میرے کرتے سے پہنچتے ہوئے حمیدہ کو آواز دی حمیدہ کی آنکھوں میں ایک خاص چمک آگئی اس نے اپنے باپ سے روپے لیے اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی یکا یک اس سے اپنے جسم کی تھکاوٹ کا احساس ہوا اور مان اس کا دھیان اپنے سراپا پر گیا کبھی کا کسرتی بدن جہاں تہاں سے خم کھا گیا تھا چوڑا چکلا سینہ اب محض ہڈیوں کا پنجر اور مضبوط ہاتھوں میں راشا تھا شاہ اللہ رکھوں نے یکبارگی یہ محسوس کیا کہ وہ اب بہت بوڑا کمزور اور لاغر ہو گیا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سی قبریں گھون گئیں خام قبریں پختہ قبریں وہ بسیدہ سی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھتے ہوئے ماضی کے دھندلکوں میں کھو گیا بچپن اور جوانی کی دلکش اور انگین یادوں کی بعد ہی اس کے ذہن میں قبروں کا اقلاع متناہی سلسلہ شروع ہو گیا اس نے حساب لگایا کہ وہ آج چالیس سال سے موت کے بھیانک رکس میں شریک ہے وہ آج تک قبریں کھوتا رہا ہے اسے گورکنی ورسہ میں ملی تھی اور آباؤ اجداد کے اس پیشے کو وہ بہت حسن و خوبی انجام دیتا آ رہا ہے پھر اسے اپنے والدین یاد آئے کتنے عرصے سے وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا تھا کہ ان کی قبریں پختہ ہو جائیں پر گھر کے اخراجات آڑے آ جاتے تھے حیف اس بیچارگی پر شاہ اللہ رکھو کے ذہن کے کسی گوشے سے ایک پرانی عارضو ابری جب اس کی بیوی حیات تھی تو وہ کتنی آس لگائے بیٹھا تھا کہ اللہ اسے چانسا بیٹا دے گا لیکن یہ عارضو پوری ہونے سے پہلے وہ خود اللہ کو پیاری ہو گئی سوچتے سوچتے شاہ اللہ رکھو کا ذہن بھٹک سا گیا پھر حمیدہ کی زندگی پر آکر ٹھہر گیا اب زمانے کا کیسا چلن ہے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں محض جہیز کے سامان سے کام نہیں چلتا نقدرکم لڑکے والوں کو دینی پڑتی ہے حمیدہ کیسی پیاری اور سنجیدہ لڑکی ہے کیسی تندرست اور کیسی خوبصورت اور کیا چاہیے اس کے سسرال کے لوگوں کو لیکن زمانے کے چلن کو کیا کیا جائے سمدھی میاں شاہ رسول پانچ سو روپے لیے بغیر حمیدہ کی رخصتی پر آمادہ نہیں پورے تین برس ہو گئے نکاح کو نہ پانچ سو روپے ہوئے اور نہ رخصتی ہوئی شاہ محمد دین بابو تو میری حالت سے واقف ہیں حمیدہ تو ان کی شرعی بیوی ہے لے جائے اسے اپنے گھر لیکن کاہے کو وہی رقم کی زد بیچاری حمیدہ شاہ اللہ رکھو سوچتے سوچتے ایک دم گھبرا گیا اور پھر اپنی بیٹی کو بھکارا حمیدہ بیٹی ذرا ڈبا تو لانا پیسے گن لوں آخر اب پانچ سو روپے میں کتنے باقی رہ گئے اور اس رات شاہ اللہ رکھو دیر تک نہ سو سکا اب پورے تین سو اسی روپے اس کے پاس تھے پانچ سو روپوں کی منزل کچھ دور نہ تھی بس دس بارہ قبروں کی خطائی سے کام چل سکتا تھا اس کے دل کے ایک گوشے میں یکا یک ایک خاش ابری کہ یہ دس قبریں ابھی ابھی کھد جائیں اس خیال کے ساتھ ہی اس کے ضمیر کو ایک چوٹ سی لگی اتنی قبریں تو اتنے آدمیوں کی موت کے بعد ہی بن سکتی ہیں لیکن حمیدہ کے ہاتھوں کی مہندی کی سبیل تو یہی قبریں ہیں پھر شاہ اللہ حق کو نیند آ گئی اس نے دیکھا کہ دروازے پر چماروں کی ٹولی شہنائی بجا رہی ہے گورکنوں کی پوری آبادی چٹائی پر بیٹھی حمیدہ کی بارات کا انتظار کر رہی ہے جوان اور بڑی عورتیں ڈھولک پر گیت گا رہی ہیں اس کے بعد بارات بھی آ گئی شاہ اللہ رکھوں نے جلدی سے پانسو روپے سمدھی میاں شاہ رسول کے ہاتھ پر گن کر رکھ دئیے اور اب بیٹی رخصت ہونے لگی اچانک اس مسررت کے عالم میں کسک سی اس کے دل میں محسوس ہوئی بیٹی کا بوجھ تو ہلکا ہو رہا تھا لیکن گھر محض حمیدہ کی وجہ سے آباد تھا وہ اس کی رخصتی کے ساتھ ہی اجار ہو رہا تھا ویران ہو رہا تھا شاہ اللہ رکھوں نے دیکھا کہ بیٹی رخصت ہوتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے اس کی آنکھیں پہلے تو نم ہوئیں پھر وہ جذباتی ہو گیا بلکل جذباتی اور حمیدہ کو ضروری نصیحتیں کرتے ہوئے دور سے رونے لگا روتے روتے اس کی نیت ٹوٹ گئی اس نے دیکھا کہ وہ چٹائی پر پڑا خوابوں کی دنیا میں ہے اس نے توبہ استخفار کیا لیکن وہ اپنے خیالات کو جھٹک نہ سکا اور حمیدہ کی رخصتی کے بارے میں سوچنے لگا گرمی کے دنوں میں تو شہروں میں حیزہ پھیلتا ہی ہے کیا اس سال بھی ایسا نہ ہوگا لیکن حیزہ ایک بھیانک بلا ہے کتنوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں کتنوں کی مانگ کا سندور مٹ جاتا ہے نہیں ایسا نہ ہو تو اچھا ہے لیکن ایسا ہو جائے تو حمیدہ کی رخصتی ہو جائے پھر شاہ اللہ رکھو کو گہری نیند آگئی اور ہوا یہ کہ شہر میں حیزہ کی وبا پھیل بھی گئی شاہ اللہ رکھو اپنے برے خیالات پر خفیف ہو رہا تھا لیکن ایک دن میں تین موتیں ہو گئیں اور اسے ایک ہی دن میں تیس روپے مل گئے شاہ اللہ رکھو کی مسررت میں غم کا ایسا امتزاج تھا کہ نہ وہ خوش تھا اور نہ غمگین لاشے اسے غمگین بناتے اور پوں کی جھنکار میں اسے شہنائی کی گونچ سنائی دیتی اس کے پاس اب چار سو نوے روپے تھے اور اس رات وہ رات بھر نہ سو سکا صرف دس روپے کی ضرورت تھی ایک لاش کی بات تھی پھر صبح ہو گئی ایک جنازہ دور سے آتا دکھائے دیا شاہ اللہ رکھو ایک جھٹکے سے گھر کے اندر داخل ہو گیا اور حمیدہ کو بڑے جذباتی انداز میں پیار سے دیکھ کر کہا بیٹی تیرے برے دن دور ہوئے تیری بارات اب آ ہی چلی حمیدہ تو کچھ سمجھ نہ سکی شاہ اللہ رکھو نے اپنے خدال پھاورے کو سنبھالا اور باہر نکل گیا جنازہ قریب آ گیا تھا بالکل قریب اس کے سمدھی میاں شاہ رسول ایک چیخ کے ساتھ اس کی گلے سے لپڑ گئے شاہ اللہ رکھو کے ہاتھوں کی گرفت ٹھیلی پڑ گئی خدال اور پھاورے زمین پر گر پڑے کسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان